دور کے رسم و رواجوں سے ان تختوں سے ان تاجوں سے جو ظلم کی کوک سے جنتے ہیں انسانی خون سے پلتے ہیں جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کے تھیقادیں ہیں میں باغی ہوں میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے میرے سر پہ خوف کا پھندہ ہے میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں میں موت کی خاطر زندہ ہوں میرے خون کا سورج جمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں میں باغی ہوں تو چاہے مجھ پہ ظلم کرو ہمارے خون سے لکھ دو آئی ایسیف ہماری قبر پہ لکھ دو آئی ایسیف ہم جینے مرنے کی ہر خواہش عمران خان کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان کو باہر لائیں گے اور دوبارہ اقتدار پہ بٹھائیں گے اس کے علاوہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارا مستقبل ہمارے آنے والے نسلوں کا مستقبل بلکل تباہ و برباد ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی تحریک انصاف کا بہت بڑا پرچم لے کر آئے ہیں راول پنڈی سے یہ بہت بڑا پرچم لے کر آئے ہیں اور اب جلسہ گاہ میں داہل ہو رہے ہیں پنڈی کے لوگ پہنچ چکے ہیں آئی ایسیف کے نوجوان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہنچ چکے ہیں ایک کسیر تعداد میں یہاں کرکنان پہنچ چکے ہیں ایک بہت بڑا پرچم لے کر آئے ہیں آگے بھی کرکنان کی ایک کسیر تعداد موجود ہے جلسہ گاہ کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں جلسہ گاہ کل سج جائے گا آج شام کو سج جائے گا سج تو چکا ہے ہمیشہ کوئی بھی جلسہ ہو وہ کبھی بھی کنٹینر سے نہیں سجتا بلکہ عوام سے سجتا ہے اور عوام تو پہنچ چکی ہے سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر ہائیس ٹائم جلسہ گاہ کا یہ دیکھیں جی کون بچائے گا پاکستان عمران خان رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو خان کو رہا کرو شرم کرو حیاء کرو خان کو رہا کرو نہ دو پاکی نہ غطار جا کہنا چاہیں گی اتنا برا جھنڈا لے آئی یہ ہمارا جذبہ ہے یہ ہمارا جنون ہے یہ ہم کیوں کہ پنڈی سے ہم مہمان ہیں ہم اپنے مہمان ہیں ہم اپنے مہمانوں کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ کل اور آج سے لوگ آنا شروع ہو گئے انشاءاللہ آج سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں سو یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں جلسہ کا کون بچائے گا پاکیستان باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اگرہ کرتے رہیں گے آپ کو دکھاتے رہیں گے کیا صورتحال ہے عمران خان کے ذارے لگائے جا رہے ہیں نوجوان ہے جی نوجوان برے دبردست ذارے لگا رہے تھے نوجوان سر کیا کہنا چاہیں گے آپ سر پہ آئی ایس ایف کی پٹی باندی ہے یہاں پرچم ہے کیا کہیں گے سر ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ ہمارے خون سے لکھ دو آئی ایس ایف ہماری قبر پہ لکھ دو آئی ایس ایف ہم جینے مرنے کی ہر خواہش عمران خان کے ساتھ جوڑ کے رکھی گئے اور انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان کو باہر لائیں گے اور توبارہ اقتدار پہ بٹھائیں گے اس کے علاوہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارا مستقبل ہمارے آنے والے نسلوں کا مستقبل بلکل تباہ و برباد ہو چکا ہے لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارا جینہ محال ہو چکا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری یہ جدو جہد ہماری یہ محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی اور انشاءاللہ ہمارا خان ہمارا لیڈر ایک دفعہ دوبارہ منظر عام پہ آئے گا اس دور کے رسم و رواجوں سے ان تختوں سے ان تاجوں سے جو ظلم کی کوک سے جنتے ہیں انسانی خون سے پلتے ہیں جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کے تھیقادیں ہیں میں باغی ہوں میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے میرے سر پہ خوف کا پھندہ ہے میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں میں موت کی خاطر زندہ ہوں میرے خون کا سورج جمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں میں باغی ہوں تو چاہے مجھ پہ ظلم کرو دیکھیں جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے اس ٹائم جلسہ گاہ میں ابھی دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف کا جنڈا لے کر آئے ہیں یہ نوجوان بہت بڑا جنڈا ہے جو کل جلسے میں لہرائے جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کا پرچم ہے جو یہاں لے کر آیا گیا ہے اور ابھی اس کو جلسہ گاہ میں لے کر جائیں گے اور کل اس پرچم کو جلسے میں لہرائے جائے گا عمران ہان زندہ بات کے نعرے لگائی جا رہے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں جلسہ گاہ کی جانب جلسہ گاہ کیونکہ کرکنان کی ایک سیر تداز موجود ہے سو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کا پرچم لے کر آئے ہیں چلتے ہیں جلسہ گاہ کی جانب دیکھیں یہ لوگوں کی محبت ہے آگے جاتے ہیں آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں جلسہ گاہ کا منظر اور لوگوں کے کیا جذبات ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم جلسہ گاہ کے باہر کی پولیس کی جانب سے رکنے کی کوشش کی جاتی ہے پولیس کی جانب سے کارکنوں کو رکنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن کارکنان اسی طرح ایک کسیر تداز میں باہر آتے ہیں اسی طرح ایک کسیر تعداد میں باہر پہنچتے ہیں جس کا واضحہ ثبوت یہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑا تحریک انصاف کا پرچم لے کر آئے ہیں اور اگر میں اس طرف دکھاؤں اس طرف کارکنان کی ایک کسیر تعداد موجود ہے پولیس کی نفری پہنچی پولیس نے کنٹینرز کو روکنے کی کوشش کی نوجوانوں کو روکنے کی کوشش کی رکشے والے بھی عمران زندہ بات کا نرہ لگا رہے ہیں آئی ایس ایف کے ماتے پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے آئی ایس ایف کے نوجوان بھی پہنچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلسہ گاہ کی صورتحال ہے آئی ایس ایف انہوں نے بھی پٹی باندھی ہوئی ہے ماتے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں جلسے کے حوالے سے کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایس ایف کے نوجوان پہنچے ہوئے ہیں جلسے گاہ کی یہ صورتحال ہے جلسے میں محول بنا ہوا ہے کارکنان کی کسیر تعداد پہنچے ہوئی ہے آگے بھی نوجوانوں کی تعداد ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بہت بڑا پرچم لے کر آئے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں دلسا گاہ کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دلسا گاہ پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ پہنچ چکے ہیں کسیر تعداد میں پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ پہنچے ہیں باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے دعا میں آدھ رکھئے گا اسی طرح کسیر تعداد میں باہر پہنچتے ہیں جس کا واضح ثبوت یہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑا تحریکن صاحب کا پرچم لے کر آئے ہیں اور اگر میں اس طرف دکھاؤں اس طرف کارکنان کی ایک کسیر تعداد مجود ہے پولیس کی نفری پہنچی پولیس نے کنٹینرز کو روکنے کی کوشش کی نوجوانوں کو روکنے کی کوشش کی رکشے والے بھی عمران زنداباد کا نرہ لگا رہے ہیں آئی ایس ایف کے ماتے پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے آئی ایس ایف کے نوجوان بھی پہنچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلسہ گاہ کی صورتحال ہے آئی ایس ایف انہوں نے بھی پٹی باندھی ہوئی ہے ماتے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں جلسہ کے حوالے سے کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایس ایف کے نوجوان پہنچے ہوئے ہیں جلسہ گاہ کی صورتحال ہے جلسہ میں محول بنا ہوا ہے کارکنان کی کسیر تعداد پہنچے ہوئی ہے آگے بھی نوجوانوں کی تعداد ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بہت بڑا پرچم لے کر آئے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں دلسہ گاہ کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جلسہ گاہ پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ پہنچے ہیں کسیر تعداد میں پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ پہنچے ہیں باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ